اسلام علیکم ناظرین ویلکم کردین توڑا کوہتی ویلاغ چینل دے ویچ جناب میری اے بوب کیٹے نمے مارڈل دا دو دارکی مارڈل دے ماشاءاللہ اے جناب میری اگے میں تو انہوں نے جڑا بخوایا سی اور پرانے مارڈل دا سی اور اے بوب کیٹ کمپنی جناب میری میں تو اندسیہ سے آس دیں کہ اصل شوکہ انہوں کے آ جاندہ ہے کیونکہ دیکھے جڑے داند لگے ہیں انہیں فورک لفٹر آلے اے جناب بیک ہوئے جڑے تابوگ نے انہیں تھلے نے پا کے بندلتا ہے چوک کے لیا گیا ہے تیسرے فلور تا کے لیا گیا جا سکتا ہے سب دو پہلا انہیں جناب میری اے اپنے جیکل آنے نے تھلے اے ٹائر اپنے زمین تو چوک لینے نے یہ بھی پاکستانی ہیں یہ گھٹی جناب میری اور اے نمے مارڈلی گھٹی ہے مصری ڈرائیور جڑا انہوں چلا رہے ہیں اے تابوگ لائے کے تو وہ چوتھے فلور کے جا رہے ہیں جناب تیری نید ہے جناب اے جناب اے کم وے کھوک اے جناب اے بڑا فائدہ ہوندہ ہے جناب اے جڑا توڑنا کمرین دے وچ جا کے اسمان چھڑڑا ہوندہ ہے کچھ دن پہلے میں پرانے مارڈل دا جڑا کیاٹر پھے لڑا سی وہ دی ویڈیو اپلوڈ کیتی سی اور میں تو اندس ہے سی کہ انشاءاللہ نمے مارڈل دا جڑا خود ہی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرانگا اور انہیں باکٹ بھی اپنی ایک کو لائی ہے اور اے فورگ لیفٹر کا لے جڑے داندھنے نگے لائے نے اصل شوقہ ہے یہ دیکھئے ہاں دو اکڑم چوجے لگے رہے ہیں خویت دے ویچے زیادہ کام میں جڑا آج کال دیار جگہ تھی اس طرح ہے کہ زیادہ کام میں جڑا ہوں مشینری کوڑوں لیا جاندہ ہے لیکن خویت دے ویچے جڑا ہے زیادہ کام میں جڑا یہ مشینری کوڑوں لیا جاندہ ہے اے جناب انہیں چک مار لینے ہیں تو بھوکا دے رب دے نوں رب دا یعنی کے بندل عرب دے ویچ رہ رہا ہے کہ اکثر الفاظ اس طرح دے موچ نکل جاندہنے کے جڑے ایک روٹین نال ڈیلی بولی دے نیس واس تے تھوڑی وضاحت کار دیتی جاندی کہ اگر کسے لفظ دی تو انہوں نہ سمجھا ہوئے تے ساڑے پاکستانی یا انڈیا دے ویچ یا بنگلہ دیش دے ویچ یا اور ممالک دے ویچ جڑے سوڑے نالے لوگ نے اونا واس تے اے جناب تقریباً تقریباً کرین دی کے مد یہ گھٹی ہے اور فل ائر کنڈیشن ڈے میں تو انہوں تھوڑا داندرومی شیشٹم بخانا یہاں ایک بار ہی اسلام علیکم شلونک تیب زین الحمدللہ شلونک انتے شلون شوگل زین لسا مائش شغل تکیف میں نے اسے پوچھا کہ ابھی تاک آپ نے ایسی نہیں چالو کیا تو کہہ رہا ہے ابھی تھوڑا موسم ٹھیک ہے نئی گاڑی ہے اس کے لئے چالو ہے اس کا یہ دیکھیں جناب تھوڑا دور سے میں ویو دکھاتا ہوں آپ کو اس کا اور اس کی کپیسٹی بھی وہ جو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں جو گاڑی تھی اس سے زیادہ ہے اس کے بوم بھی بڑے ہیں اور یہ اس سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس طریقے سے ٹائل سیمنٹ اور تابوک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیڈلنگز کے اندر پہنچائی جاتی ہے یہ بیسکلی طور پہ تو یہ ریت وغیرہ اٹھانے کے لئے نہیں بنایا گیا اس کے آگے جو ہے ایک وہ باکٹ نما چھوٹی سی لگا کے یہ جو لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے اور اس طرح کا فورک لیفٹر ٹائپ جو اس کا مو ہے یہ اس کے آگے لگا کے سمان اٹھانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ جب ریت کی ایک گاڑی ایک ڈمپر ریت کا اٹھانا پڑے تو اس میں اس کی تقریباً 30-32 باکٹیں بنتی ہیں تو 30-32 دفعہ اس کے بھوم باہر نکالنا اور بند کرنا یہ اس گاڑی کو جلدی ڈیمیج کرتا ہے لیکن یہ کام بھی اس سے ریت والا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے تو ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اس گاڑی کو دیکھیں آپ اس کے اگلے ٹائر جو ہیں وہ جلدی خراب ہوتی ہیں جبکہ پچھلے ٹائر کی جو گوڑیاں ہیں وہ بھی تک صحیح ہیں سیم پاکستانی ٹریکٹر جو اس کی طرح اس کے ٹائر ہیں لیکن اگلے ٹائروں کی جو کٹائی ہوتی ہے جب اس نے وزن اٹھایا ہوتا ہے پھر وزن اٹھا کے کٹائی کرنا تو یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں پچھلے ٹائروں کی بنیسپت یہ دیکھیں اس کے اگلے ٹائر جو ہیں وہ زیادہ کسے ہوئے ہیں اور پچھلے ٹائر ابھی نئے ہیں یہ سیفٹی کے لیے اس کی سکرین کے آگے بھی جو ہے وہ چالی نمہ پائپ بنا کے لگائے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز کرے اس کی سکرین نہ ٹوٹے محمد سترہ میٹر تک جو ہے اس کی ہائٹ ہے اس کے جناب دونوں ٹائر جو ہیں ان کی کٹائی ہوتی ہے اور مخالف سمت پہ ہوتی ہے یعنی جب آپ سٹیرنگ کو لیفٹ گھوم آتے ہیں تو اس کے پیچھلے ٹائر جو ہیں وہ رائٹ میں گھومتے ہیں اور اسی طرح دوسری سیڈ پہ اس کے اپوزٹ لیکن اگلے ٹائروں پہ جو زیادہ لوڈ آتا ہے کیونکہ وزن اس نے اگلے اسے سے اٹھانا ہوتا ہے اس لیے اگلے ٹائر جوہاں وہ زیادہ جلدی خراب ہوتے ہیں اس کے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ اچھے چھی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے دولت القویت سے اگلے ویلاغ تک کے لیے دیدئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ